اسلام علیکم ناظرین میں عبدالعلیم بلوچستان پورز میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی ولوگ کے ساتھ ویلکم ہے آپ سب بین بائیوں کو تو جی آج ہمارے کچن میں بننے جا رہے ہیں مکس سبزی مکس ویجٹیبل یہ کس طرح بنائیں گے اس کے لئے کون کون سی سبزیاں استعمال ہوں گے اس کے لئے آپ کو ساری کی ساری ویڈیو دیکھنی پڑے گی ویڈیو کو شروع کرنے سے پھیلے آپ سب سے ریکسٹے جن بین بائیوں نے اگر ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ارانے والو ویڈیو کو نوٹفیکشن آپ سب کو بازہ نہیں مل سکیں چلتے ہیں ویڈیو کی جانب بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے دیکھچی لی ہے دیکھچی میں میں نے پانی شامل کر شامل کر کے چھولے پہ چڑھایا تھا پانی میرے گرم ہو گئے تھے اس میں میں نے شامل کی آدھا کلو مٹر اور چار میڈم سائز کے آلو ان کو ساپ کر کے دونے کے بعد کٹھائی کرنے کے بعد میں نے دیکھچی میں شامل کیا اس کو کرتے ہیں بند ملتے ہیں آپ سے دو منٹ بعد تو جی یہ دیکھیں آلو اور مٹر تھوڑے بہت گل گئیں تھوڑے بہت تیار ہو گئیں ابھی تک ہنڈرڈ پرسنٹ نہیں ہیں میں یہ سبزیاں ون بائی ون شامل کرتا جا رہا ہوں تاکہ ار کوئی اسی حساب سے پھر بن جائے اگر ایک چیز پہلے شامل کر دیں تو وہ زیادہ گل جائے گا پھر کراب ہوئے گا ٹیک ہو گیا اسی سے اسی لیے میں ون بائی ون شامل کر رہا ہوں ان کو شامل کرنے کے بعد میں نے اس میں شامل کیا گاجر تین سے چار گاجر تے چوٹے سائز کے یہ میں نے کات کے شامل کیے اور سبزی شامل کرنے کے بعد ہم اس کو دو منٹ تک ڈیڑھ منٹ تک چھوڑ دیتے ہیں پھر دوسری سبزی شامل کرتے ہیں تو جی دوسری جانب میں نے کڑائی میں پانی شامل کیا ایک گلاس اس میں شامل کر رہا ہوں دو میڈم سائز کے پھیاز میں نے کات کے یہ شامل کیے اس کے بعد میں اس میں شامل کر رہا ہوں پانچ دانے میڈم سائز کے ٹھماٹر پانچ سے چھ دانے آپ اپنے ضرورت کے مطابق ٹھماٹر لیں یہ میں نے شامل کیے اسی حساب سے یہ بند کر دیا ملتے ہیں دو منٹ بعد یہ بھی کل جائیں گے جب تک تو جی دوسری جانب یہاں مٹر، آلو اور گاجر بلکل ریڈی ہیں اب میں اس میں شامل کرنے والا ہوں ایک اور چیز وہ کیا ہے شملہ میرچ شملہ میرچ میں اس لئے لاسٹ میں شامل کر رہا ہوں کیونکہ شملہ میرچ تیار ہے اس میں توڑی بہت گرمی لگ جائیں بلکل بند کے تیار ہوگا سوپٹ ہو جائے گا تو اس لئے میں نے لاسٹ میں یہ شامل کیا ان کو مکس کرنے کے بعد اب میں سکو کرتا ہوں بند یہ دو منٹ بعد اس کانچ کرتے ہیں بند اب چلتے ہیں دوسری جانب یہاں دیکھیں میرے پیاز اور ٹرماٹر بلکل گل گئیں سوپٹ ہو گئیں ٹرماٹروں کے ہم چلکے چمٹے کے ذریعے چھوٹا چمٹائے بڑا نہیں ہے اسی کے ذریعے ہم اتار دیتے ہیں آپ اسی حساب سے اس کے چلکے اتاریں جب اس کو گرمائش لگے گا یہ سوپٹ ہو جائے گا یہ بلکل اپنا چلکا چھوڑ دیتا ہے ٹرماٹر آپ بہ آسانی اس کو اٹا سکتے ہیں ان کو اٹانے کے بعد میں اس میں شامل کر رہا ہوں پیاز پتے والا پیاز اگر نہیں ہے پیاز تو یہ آپ شامل کر دیں ان کو شامل کرنے کے بعد ویسی ان کو کھرنا تھا گرینڈ میرے پاس گرینڈر نہیں تھا تو میں نے چمچ کے ذریعے ان کو بنا دیا پیاز شامل کرنے کے بعد آدھا کپ میں نے کوکنگال شامل کیا وہ میں نے بند کر دیا پھر مکس ویجٹیبل جو تھا وہ بلکل ریڈی ہے شملہ مرچ شامل کرنے کے بعد میں نے اس کو بند کر دیا تھا بلکل پانی وغیرہ نکال دیا تھے وہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے اس کو میں نے باہر کر دیا ہے اب دوسری جانب یہاں دیکھیں یہ جو چیزیں میں نے رکھے تھے یہ بلکل سوپٹ ہو گئی اگر آپ کے پاس گرینڈر ہے تو آپ ان کو ڈائریکلی نکال کے اسی پانی کے ساتھ گرینڈ کریں اگر گرینڈر نہیں ہے تو میرے پاس نہیں تھے مجھے مجبوراً چمچ کے ذریعے ان کو پگھلانا پڑا تو یہ دیکھیں بلکل ہمارا پیسٹ بلکل تیارے ایک چمچ گرم مسالہ تین چیز ہو گئے اس کے بعد مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد میں اس میں شامل کر دیتا ہوں ویجٹیبل مسالہ سبزی مسالہ جو کہ ضروری ہے سبزی بن رہے تو سبزی مسالہ ضروری ہے یہ سبزی مسالہ ہم شامل کرتے ہیں دو چمچ دو چمچ سبزی مسالہ شامل کرنے کے بعد نمک آپ اس میں اس بھی ضرورت شامل کر دیں جتنی ضرورت ہے اسی حساب سے یہ دیکھیں ہمارا پیسٹ بلکل بن کے ریڈیو کے آئے اب میں اس میں شامل کرنے جا رہا ہوں جو سبزیاں میں نے اوبال کے تیار کیے تھے یہ بلکل اب اس میں شامل کر دیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست کتنا کلرپل دکھنے میں بھی اتنے خوبصورت ہیں ماشاءاللہ کانے میں بھی یہ مزیدار ہوگا سبزی شامل کرنے کے بعد آپ اس کو ڈیڑھ منٹ تک نارمل آنچ پر چھوڑ دیتے ہیں اس کے بعد اس کے آنچ بند کر دیتے ہیں ہم اس کو بند کرتے ہیں ڈیڑھ منٹ بعد آپ سے ملتے ہیں ڈیش آؤٹ کے ٹائم تو جی ناظرین یہ دیکھیں ہمارا مکس سبزی بلکل بن کے ریڈیو گیا ہے کلر دیکھیں ماشاءاللہ اتنا خوبصورت ہے اور کھانے میں بھی اتنا مزیدار تھا کہ آپ کی سوچیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو ہماری مکس سبزی رسپی پسند آئیے اگر ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کمیٹ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اپنے قیمتی رائے کے ظاہر ضرور کریں اب دیجئے میں اجازت اپنا ڈیڑ سارا خیال رکھیں خدا حافظ اللہ آپ سب کامیون آسر السلام علیکم